اسلام علیکم ہائی ورز تو آج میں کوڈنی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں جو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہی ہیں اسی کنڈیشنل فرمیٹنگ کے بارے میں پہلے لیکچر ہمارے ساتھ بیسک لیکچر تھا اس میں ہم نے سب کچھ کلیر کیا تھا یہاں پر جو ہمارے ساتھ رہ گیا ہیں یہاں پر سٹائلز میں تو صرف فرمیٹ اس آجیبل اور یہاں پر یہ جو کچھ نارمل بیڈ گوڈ نیچرل آپشن دے رہے اس کو ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہوگا تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں بہت ایزی ہے آپ کو خود اس پر ٹرائی کر سکتے ہیں اتنا مشکل کچھ بھی نہیں اس میں فار اگزامپل اس ٹیبل میں کوئی بھی آپ پر سٹائل سیلیکٹ کرتا ہوں فار اگزامپل میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو دیکھو جسٹ انہوں نے کیا کر دیا یہ آپ پر سٹائل چینج کر دیا تو اسی طرح ہم فرمیٹ اس آٹیبل کیس طرح یوز کر سکتے ہیں جسٹ سٹائل کیلئے یوز کرتے ہیں ادروائیس میں کچھ بھی نہیں ہے باقی آپ لوگ خود اس پر ٹرائی کریں کافی ٹیبلز ہے آپ کے ساتھ آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں اس پر اگین ہم آتے ہیں بینڈ نورمل گوڈ نیچرل اس پر ٹرائی کرتے ہیں یہاں پر مختلف قسم کے آپشنز دے رہے ہیں ہم نے جس پر بھی کلک کرنا ہو تو آپ لوگ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار اگزامپل میں کوئی بھی اسی سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر میں نے یہ سیلیکٹ کر دیا تو دیکھو یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ جل گیا کہ ہم نے یہاں پر اس پر کیا کرنا ہوگا فرمیٹ اس آٹیبل اس پر کیا کرنا ہوگا تو یہ جسٹ سٹائل ہے سٹائل کیلئے یوز کرتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ک کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم سیلز کے بارے میں بات کریں گے آج کی ویڈیو شورٹ تھی پر جو پریویس ویڈیو تھی وہ نیچے لنک دسکرپشن میں دیتا ہوں کانڈیشن فرمیٹنگ کے بارے میں وہ ہم آسط بیسک تھی وہ بہت امپورٹن تھی ہر پروجیکٹ کے لیے پر آج کی ویڈیو صرف ایک نہیں تھی کہ ہم اس کو کیسے طرح کروا سکتے ہیں تو تینک یو فر واشنگ اگلی ویڈیو سیلز کے بارے میں ہوگی موسیقی